انفو فارم مائنیشن کے معزز ناظرین السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین کومسیٹس یونیورسٹی اسلامباد کیمپس نے ڈیپارٹپٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کا جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہے فال کے لیے وہ اس کی ڈیٹھ جو ہے وہ اناؤنس کر دی ہے اس میں اپلائے کرنے کا طریقہ کار یا ٹیسٹ دینے کا طریقہ کار بھی بتا دیا گیا ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ناظرین آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اور یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی نیچے سکرول ڈاؤن کریں آپ تو یہ انفوارمیشن فار دی کینیڈیٹ اپکمینگ ایڈمیشن ٹیسٹ فار دی بیچلر آف آرٹس اینڈ بیچلر آف ڈیزائن پروگرام یہ آپ کے سامنے آ جائے گی دی دیپارٹمنٹ آف آرٹس اینڈ ڈیزائن کومسیٹس یونیورسٹی اسلامباد ویلکم یو ٹو ایڈمیشن پروسیس آف سمیسٹر فارل ٹوہزرین ٹوانٹیٹو کومسیٹس یونیورسٹی ناظرین آپ کو ویلکم کرتی ہے اگر آپ اس میں انٹرسٹیڈ ہیں اس شعبے میں یہ دیپارٹمنٹ پہ تو وہ آپ کو ویلکم کرتی ہے کہ آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یا اپنا ٹیسٹ بغیرہ جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد دیکھ لیں آپ انہوں نے ٹیسٹ ڈیٹ دی ہوئی ہے اس کے اپنا دیپارٹمنٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے لیے سکسٹین ٹو نائٹین آگسٹ ٹوہزرین ٹوانٹی ٹو ہے جو انہوں نے ٹیسٹ ڈیٹ دی ہے اور دیڈرائنگ ٹیسٹ جو ہوگا وہ آپ کا نو بجے سٹارٹ ہو جائے گا اس کا ٹائم جو ہوگا وہ نو بجے سے گیارہ بجے تک ہوگا اور انٹرویو جو ہے گیارہ بجے کے بعد آپ کا کنڈکٹ کر لیں گے اب آگے جو ہے وہ مٹیریل ریکوائیڈ فار دی ایڈمیشن ٹیسٹ جو جو ریکوائرمنٹ ہے کیا کہ چاہیے اس پہ ہم نظر ڈال لیتے ہیں کیا ہونا چاہیے جی فوٹو آئی ڈی کارڈ آئی ڈی کارڈ سین ای سی یا بے فارم آپ کا مست ہونا چاہیے اور جو ہے آپ کا پکس یا فوٹو جو ہے وہ آپ کو اکسپٹیبل آپ کا نہیں ہوگا آپ کو انٹرٹین نہیں کریں گے آپ نے اس چیز کا ذرا خیال رکھنا ہے اس کے بعد جی ہے سٹوڈنٹ اینٹی ایس ریجسٹریشن نمبر بھی آپ نے اپنے ساتھ لانا ہے اس کے بعد ڈرائنگ شیٹ جو ہے وہ ٹونٹی کروس ٹھرٹی سائز کی ہونی چاہیے ضروری ہے یہ مینڈیٹری آگے لکھا ہوا ہے اس کے بعد سٹیشنری ریکوائیڈ جو جو اس میں چاہیے ہوتے ہیں ڈرائنگ کے لیے وہ آپ کے شاپٹر وغیرہ پینسل وغیرہ ایریزر وغیرہ جو بھی ہے یہ سارا کچھ آپ کو ریکوائیڈ ہوگا آپ نے ساتھ لے گی جانا ہے اس کے بعد ڈرائنگ بورڈ بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے جس کے اوپر آپ اپنا پیپر جو ہے وہ لگا کر آپ ڈرائنگ کریں گے اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں جی ایڈمیشن ٹیسٹ کنسیسٹ آف کس کس پہ کنسیسٹ ہوگا یہ آپ نے ذرا دیکھ لینا ہے اور اس پہ آپ نے جو ہے نا فوکس کرنا ہے آپ نے اس چیز کو نگلیکٹ نہیں کرنا چھوڑنا نہیں ہے اگر چھوڑ کر گئے تو پھر آپ کا ٹیسٹ رہ جائے گا تو مست کیا ہے جی آپ کے لیے آپ نے ڈرائنگ ٹیسٹ لے کے آنا ہے اس کے بعد کریٹیو رائٹنگ آپ کی ہونی چاہیے آپ کے پاس انٹرویو بغیرہ ہوگا اس میں آپ ٹیسٹ جو لیں گے ڈرائنگ ٹیسٹ ہوگا کریٹیو رائٹنگ بھی آپ کا لیں گے اس کے بعد انٹرویو ہوگا اور پارٹ فولیو پارٹ فولیو ناظرین ہوتا ہے آپ نے ایکزیبیشن آپ نے اٹینڈ کی ہوگی اس میں مختلف جو ہے آپ کی کریشن جو ہے وہ شو کرائی جاتی ہیں اس طرح کی آپ نے اپنی کوئی کریشن جو ہے وہ شو کرانی ہے ان کو کہ آپ اس کے کیپیبل ہیں آپ یہ بنا سکتے ہیں یا آپ نے یہ بنائی ہے یہ آپ نے شو کرنا ہے اگر آپ یہ نہیں شو کریں گے تو آپ کا ٹیسٹ کا ایک پورشن رہ جائے گا اور می بھی وہ آپ کو انٹرٹین نہ کریں اس کے بعد ہے انٹرویو بھیل ٹیک پلیس اون دیس سیم ڈی جس دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا اسی دن آپ کا انٹرویو بھی لے لیا جائے گا پلیز میک شور جو بھی آپ نے چیز بنائی ہوگی سپوسز آپ نے کوئی ڈرائنگ بنائی ہے 3D یا کوئی آپ کا گرافکس کا گرافک آرٹس میں آپ نے کام کیا ہے یا کچھ بھی آپ نے whatever you have done it تو آپ نے وہ اپنے ساتھ لے کر جانا ہے تو وہ آپ نے شو کرن ہے دیورنگ انٹرویو آپ سے پوچھیں گے اس کے بعد ناظرین نیچے انہوں نے ڈیٹیل دیوی ہے ایڈمیشن اس ڈیپارٹمنٹ آف آرٹس ڈیزائن کو جو انٹرٹین کر رہے ہیں ان کا ساری جو ہے معلومات دیوی ہے آپ کی کوئی بھی کیوری ہو آپ وہاں سے ان سے پوچھ سکتے ہیں تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آج کی ویڈیو یہاں تک تھی ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سکتے ہیں ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سکتے ہیں ملیں گے انشاءاللہ